اعوذ باللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعذیم والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پانکیس ایڈفوکیٹ امیش ازاد خان آج کے جو پیشنگ ہوئی ہیں ہیں وہ ذرا ملک پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بھی ہیں ریشیا کے حوالے سے بھی ہیں اور روسی میں اس کے بعد امران خان اور ڈولن ٹرمک کا فیوچر کیا ہے اس حوالے سے بارت ہے اس کے بعد یہ جو موجودہ پی ڈی ایم پارٹ ٹو ہے یہ کب تک رہے گی اس کے بعد سینٹ کے الیکشن دو اپریل کو ہیں اس کا کیا بنے گا اور پی ٹی ای کے جو ہیں جو اہم نام ہیں جیسے یاسمین راشدہ صاحبہ سنم جعوید اور مراد صحیح ان کا کیا بنے گا اور اس کے بعد میں وہ بھی بتاؤں گا جو میں نے پیشے فیشن کو یہ کی تو جواب ہونے جا رہی ہیں اور آج کی اچھی بات بھی ہوگی اور آپ کے سوال آپ کے جواب بھی سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ آٹھ آٹھارہ سپتمبر کو چاند گرہن دوہزار چوبیس اور یہ بھی چاند گرہن جو ہے یہ مغرب میں جس پہ امریکہ بھی ہے یورپ بھی ہے یہ ان کے مغرب میں ہیں اور یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی چاند اور سورج گرہن مغرب میں تھے اور اس مہینے بھی چاند گرہن جو پچیس ہوئے وہ بھی مغرب میں ہیں اچھا اس مہینے کا جو پچیس کا جو میں نے چاند بتایا تھا پچیس مارچ کو چاند گرہن وہ ہمارے خطے کے لئے کتنا اچھا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کچھ دہستگردیاں بھی ہوئیں اور ہمارے پاک آرمی کے شہدہ شہید بھی ہوئے ہیں اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو اللہ کو حکم سے بلکہ پاکستان ہم انشاءاللہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ دنیا میں ساتھ میں انگر پہ ہے تو انشاءاللہ دہستگردلی پہ ہم قابل پا لیں گے لیکن ستاروں سیاروں کے حالے سے دیکھتا ہوں تو خطے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور دوسری بات جو ہے رشیہ کے حالے سے پیوٹر دوبارہ صدر ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ دو تین مہینے بڑے اہم ہیں وہ یہ ہے کہ آٹھ اپریل کو جو سورج گرائے میں اس کے اثرات کوئی اچھے نہیں ہوں گے تین چار مہینے جس سے خطے کے علاوہ دنیا میں بھی تھرڈ ورلڈ وال کی طرف جا سکتے ہیں تو اللہ پاک بہتری فرمائے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ایسے چیزیں امکانات ہیں اب جتنے بھی دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جنگ سے بچا جائے تو تین چار مہینے میں خموش رہنا ہوگا پھر بعد جو ہے اگلا جو چاند آ رہا ہے دن اٹھارہ سپٹمبر کو چاند گرائن اس کے پوزیٹیف اثرات ہوں گے مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی اب میں بتاتا چلوں کہ میں نے ایک پیشنگوئی پہلے بھی کی تھی کہ ڈالنڈ جے ٹرم جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے اور ادھر عمران خان صاحب اور ڈالنڈ جے ٹرم کے جو زہچوں میں مماثلت ہے جب عمران خان صاحب جب ڈالنڈ جے ٹرم پائیں گے تو وہ عمران خان صاحب کو یہ کہنے کے طاقت دیں گے اور یہ ایک بات بتا دوں موجودہ حکومت کے آپ تین چار مہینے کے بعد دیکھئے گے دیکھئے گا کہ ان کے کان ہی نہیں کھڑے ہوگی ہاتھ بھی کھڑے ہوگئے گے کیا مطلب آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے بعد یہ بساکھیوں والی حکومت ڈلو مگانن شروع ہو جائے گی اور اس کیس رات کیوں ہوں گے جو میں نے اٹھارہ سیپٹمبر کا چانت بتایا ہے اور آٹھ اپریل کے سورج گرہن کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں اب ہم آ جاتے ہیں سینٹ کے ایکشن سنم جاوید ہیں محترمہ یاسمین راشدہ سہبہ ہیں اور مراد سعید یہ بھی نوی دعا رہے ہیں سینٹ کے ایکشن کے حوالے سے تو مراد سعید کے حالے سے میری پیشن کو یہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ان کے کاغذات بلکہ ان پر اوبجیکشن لگ لے اور یاسمین راشدہ سہبہ اور سنم جاوید ان کا الیکٹ جو ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے اچھا ادھر میں نے ایک پیشن کو ہی پہلے بھی کی تھی کہ محسن نکری صاحب کو بڑا ادھا ملے گا تو وزیر داخلہ ہو گئے ایک پیشن کوئی اور میں نے کی تھی انوار الحق کاکڑ ساتھ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں تو آئیوانے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا انوار الحق کاکڑ وہ جو دو چار دو ہزار چوبیس کو سینٹ کے الیکشن میں دن منگل کا میں حیران ہوں یہ دیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو چودہ بنتے ہیں یہ بھی کسی صحب علم نے چودہ نیڈ بنا دی اور چودہ اندرس کو تو بلکہ پاکستان بنا اور دن منگل کا ہے اور اس سال کا جو بادشاہ ہے سیارہ وہ منگل ہے تو خیر میں نے کہہ دیا اشرافیہ پوری دنیا کا مضبوط ہوگا اچھا فیصل باڑا صاحب بن جائیں گے سینٹر محسن نپی صاحب بن جائیں گے سینٹر جب وہ بن جائیں گے سینٹر تو حضیارت داخلہ اور مضبوط ان کے ہاتھ میں ہو جائے گی اور انوار الحق کاکڑ صاحب بن جائیں گے محمد اور زیب بن جائیں گے آہچی ماں بھی بن جائیں گے تو یہ اس طرح کی پیشن گوئییاں ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں آٹھ جو ہے اپرائل کچھ سورج گرہ ہیں میں نے کہا تھا اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ زلزلے بھی آئیں گے اور جنگیں بھی ہوں گی یہ سارا کچھ تو ہو ہی رہا ہے لیکن آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ ڈسمبر دوہزار تائیس سے لے کے آج کے دن تک پامچ دفعہ آئیس لینڈ میں آتیش فشان پہاڑ پرکیا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اچھی نہیں لیے لیے کیونکہ ڈجر جو ہے دوزار چوبیس وہ اٹھی بنتی ہے آٹھ میں زلزلے توفان آتیش فشان پہاڑ کلاوڈ بلاڈ سٹونز یہ ساری بوچھال یہ چیزیں تکھائی دیتی ہیں اس پر استقفار کی طرف ہم نے رہنا ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ قراردارد پیش کی گئی ایک دو دن پہلے سمبلی میں اور وہاں پہ رائرہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ ییس آئی ییس آئی کہہ رہے ہیں پش ایک دو لوگوں کے موہ سے سلپ کی ٹانگ ہوگی تو اس چیز کو ایشو بنایا ہے سیاستداروں نے کہ یہ جی انہوں نے فلسطین کے لیے نو کہہ دیا ہے ایسی بات نہیں انہوں کو تردید آگئی میں تو یہ کہوں گا کہ فلسطین کے لیے قراردارد پیش ہو کہ ان کے اوپر جو ملک جو طاقت ظلم کر رہی ہے اس کا وائی کارٹ کرنا ہے وہ قراردارد یہاں پہ پیش کی جائے رو منظور ہوگی جتنے بھی ان کے شپ پروڈیسٹ خورات ہو لباس ہو یہ کاؤسپیڈکس کی چیزیں ہو کچھ بھی اس کے بعد وائی کارٹ کی قراردار پیش کی جائے بجائے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہیں کہ تم نے یہ کہا میں نے یہ کہا تو اس قراردارد میں پورا پاکستان پوری قوم ساتھ کھڑے رہو گی خیر اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں کپتان عمران خان زندہ بار جو پائندہ بار جی پاکستان بھی زندہ بار پاکستان بھی پائندہ بار اچھا جی سر جی کچھ میرے بارے میں بتا کوچھے لیں محمد فاروق خان ہی والدہ زیتون بیٹا نام صحیح بتا دیکم یہ سال آپ کے لئے اچھا ہے اچھا جی محمد عاصیف ہیں چار چار انیس سو سب تک حالات کے حوالے سے پوچھا اگلے سال دیکھتے لی ہوگی اچھا لہور ہائی کورٹ کی چیف جسس نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے بیٹا میں نے اس کو پڑھا نہیں کل اونیلیبل چیف جسس صاحب نے جو ایشو کیا ہے میں چیک کروں گا ارباس والدہ شمیم بیوی اچھا جی آپ اپنے بارے پوچھ رہے ہیں تو بیٹا جی سال عباس کے بعد دہتر ہے مواز حسین رزوی ہیں اور فاطمہ ارشی حاشمی اچھا جی چودہ چھے دو ہزار اچھا بتا دیں بیٹا یہی بتائیں گے کہ اس سال ہارڈ ورکنگ کریں اور کامیاب ہوں گے نظر احمد تیس پانچ ایک آسی والدہ حلیمہ ہے بیٹا یہ سال انشاءاللہ اینڈ آف جلائے آگست انشاءاللہ بہتری ہے جلائے اگست میں آجائے کا معاملہ ہے ریاض احمد حالات بہترمی لیکن یہ سال میرا بیٹا اب ٹھیک ہوگا دو چار خلاف میں کافی رگڑا کھایا ہے اچھا عبد الموئیس ہیں اور چار اکتوبر دو ہزار چھے ہیں سٹرنگ فیوچر بیٹا ابھی تو بہت چھوٹے ہیں آپ اٹھارہ سال کے تین سال کے بعد انشاءاللہ کامی ابھی تو خیر اب مجھے دیجئے اجازت مجھے آج تو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے تو ہو گیا جی ٹائم اپنا اور اپنے افگرد کے لوگوں کے خیال رکھے گا اللہ حافظ